اسلام علیکم یہاں پہ ہم نے پیاس فرائی کر لی ہیں دو عدد اس میں میں نے ڈال دیئے مطر اور اب اچھے سے جو میں اس کو مکس کرنے جا رہی ہوں اور ساتھ میں ہی میں آپ کو بتاتی ہوں ہم لوگ سبزیاں جو ہے اس میں ڈالنے جا رہے ہیں آج اچھا جناب یہاں پہ میں نے مطر کو ہلا دیا ہے اور ساتھ میں آپ کو دکھانے جا رہے ہیں جناب یہاں پہ ہمارے پاس ہیں مطر اور ساتھ میں یہ ہمارے پاس ٹماٹر اور شلگم ٹھیک ہے تقریباً ایک کیجی جو ہے میرے پاس شلگم ہے اور اس میں میں نے اوپر جو ہے رفلی چوکٹ جو ہے کٹ کر لی ہیں سلائسز میں ٹومیٹوز ٹھیک ہے مطر اور شلگم کا مزیدار سا سالن بننے جا رہا ہے بلکل یونیک سٹائل میں آج ہم آپ کے ساتھ یہ ریسیپی شیئر کرنے جا رہے ہیں مطر کو اچھی طرح ساتھ کرنے کے بعد ہم لوگ اس میں شامل کر لیں گے شلگم اور جو ٹماٹر میں نے آپ کو دکھائی تھی دن میں اس کو اچھی طرح مکس کر لوں گی اور اس کے بعد مکس کرنے کے بعد جب شلگم اور مطر اچھی طرح جو ہے وہ بھون جائیں گے تو پھر میں اس میں اگر پانی کی ضرورت ہوئی تو پانی ڈالوں گی ورنہ پانچ منٹ میں اس کو ضرور دم پر رکھوں گی اچھا گارلک میں نے اس میں ابھی نہیں ڈالا تو وہ بھی میں اس میں شامل کرتی ہوں مطر کے ساتھ اچھا یہ آج دعوت ویلوگ ہے اور میرے بھائی آئے ہیں بڑے والے اور گھر میں جو ہے سپیشل یہ جو ہے میں کھانا بنا رہی ہوں ان کے لیے آپ سوچے ہوں گے کہ مطر یا کوئی ایسی چیز کیوں نہیں بن رہی تو وہ بھائی کیونکہ باہر سے آئے ہیں اور ان کا جو پسند کا کھانا ہے وہ سبزی اور ڈال ہے تو پھر میں نے کیا سوچا کہ ساتھ میں زائی بات اچھا نہیں لگتا تو میں نے یہاں پہ چکن اور آلو کا شوربہ جو کہ میرا بہت ہی فیوریٹ اور میری فیملی کا فیوریٹ ہے وہ میں بناوں گی ساتھ میں آج ٹیم قسم کے جو ہے آئیٹم میں اس میں ریڈی کر رہی ہوں میتھے کا بھی میں نے دن نہیں کیا اور اب بھی جو ہے میں آپ کے ساتھ یہ ریسپیز شیئر کر رہی ہوں آج کا ویلوگ دعوت ویلوگ کے نام سے سٹارٹنگ لے چکا ہے آپ میرے ساتھ رہیے گا یہاں پہ اب میں نے جو ہے شلگم اور تماتر شاہر کر دیا مطر اچھی طرح بھون چکے چھو جناب یہاں پہ میں نے ہاف ٹی سپون جو ہے سالٹ لے دیا ہے ہاف ٹی سپون جو ہے میرے پاس ریڈ چلی پورڈر ہے اور کوارٹر تی سپون سے تھوڑا زیادہ جو ہے میرے پاس وائٹ بلیک پیپر ہے سفید کالی میرچ اچھا میں آپ کو فنگر کے انڈکیشن سے بتا رہی ہوں یہاں پہ جناب ویلکم بیک میں نے چکن کو اچھی طرح یہاں پہ ہماری اچھی سے جو ہے آلو شربہ تیار ہو چکا ہے دھنیا اور اس میں جو ہے میں پودینے سے گانش کرنے لگی ہوں ہری مرچے میں باہر میں ڈالا ہماری ماشاءاللہ سے زبردست یا آلو شربہ دیسی سٹائر میں تیار ہے آج کی دعوت ویلوگ بہت ہی زبردست ہونے والے ہیں پیاز اور لیسن پرائی ہو چکا ہے اب یہاں پہ میں جو ہوں یہاں پہ ماش کی دال جو ہے وہ ڈال دی پھون دی اب اس میں ٹماٹر تقریباً ایک پاؤ وہ شامل کر کے اس کی بھنائی کریں گے ماش کی دال زبردست پرائیش کی دال اچھے سے بھون چکی ہے اور یہاں پہ میں آپ کے سامنے اس میں ہاں ہاف تی سپون کے برابر جو ہے وہ سالٹ شامن کر رہی ہوں جلدی جلدی مسالہ ڈالتے ہیں تاکہ ہمارا کھانا جو ہے وہ جلے نہیں اچھا یہاں